بولی ووڈ میں ایک رابہ پروری پر وقتن و وقتن بات ہوتی رہتے ہیں اور کئی نام اور اداکار یہ اطراف بھی کر چکے ہیں کہ انڈریسٹری میں ایک رابہ پروری موجود ہے علاوہ بولی ووڈ میں کام کے بدلے جنسی تعلقات اور رومینس کی باتیں بھی ہوتی آئے ہیں اور ماضی میں آٹم گھڑ ملکہ شراوت بھی یہ انکشاف کر چکی ہیں کہ ماضی میں انہیں کام کے بدلے جنسی تعلقات کا مطالبہ کیا گیا ملکہ شراوت کا ایک انٹریویو سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے مزید انوکی اور حیران کن انکشافات کی ہیں ان سے پردہ اٹھائیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں بل آئیکن ضرور پرس کرنے اداکارہ نے جولائی 2018 میں ایک انکشاف کیا تھا کہ ماضی میں ان سے کہا گیا کہ جس طرح وہ اسکرین پر لوگوں سے رومانس کرتی ہیں اسی طرح آف سکرین بھی رومانس کریں گی تو فلموں میں کام ملے گا ملکہ شراوت نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں آف سکرین رومانس سے انکار کے باعث کہیں فلموں سے ہاتھ دھونا پڑا اور اب انہوں نے بولیوڈ کے حوالے سے ایک نیا انکشاف کر کے سب کو حیران بھی کر دیا ہے اداکارہ ملکہ شراوت نے فلموں میں کم آنے کی وجہ بتاتے ہوئے الزام آیت کیا کہ اداکار فلم میں انہیں کاس کرنے کے بجائے اپنی گرفرینڈز کو ترجیح دے رہے ہیں جی ہاں انٹیویو میں انکشاف کیا گیا کہ بولیوڈ ہیروز اپنی فلموں میں انہیں کاس کرنے کے بجائے اپنی گرفرینڈ کو کاس کر لیتے ہیں ملکہ شراوت نے کسی بھی اداکار کا نام لے یہ بغیر بتایا کہ انہیں ہر معاملے اور مسئلے پر رائے رکھنے اور آواز اٹھانے کی وجہ سے نظر انداز کیا جا رہا ہے اور انہوں نے کئی اداکاروں کو اپنی فلموں میں ان کی جگہ گرفرینڈ کو کاس کرتے ہوئے دیکھا ہے اداکارہ نے کسی بھی فلم یا کسی بھی اداکار کی گرفرینڈ کا نام لیتے ہوئے دعویٰ کیا انہیں اس وقت سے نظر انداز کیا جانے لگا ہے جب سے بولیوڈ میں خواتین کی حمیت و حصیت پر بات کر دے سمیت دیگر معاملات پر میں اپنی رائے دینے لگی ہوں اداکارہ کے مطابق جب وہ ماضی میں خواتین کی حقوق اور بولیوڈ میں حواتین کی عزت و حصیت پر بات کرتی تھی تو کسی کو ان کی بات سمجھ نہیں آتی تھی لیکن اب حالات کچھ بدلنے لگے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں کچھ اداکاروں کی وجہ سے بیس سے تیس فلموں میں کام نہیں مل سکا اداکارہ کے مطابق انہوں نے خود کچھ بولیوڈ اداکاروں کو یہ دوسروں سے یہ کہتے سنا کہ ملکہ شراوت بہت بولتی ہے اور ہر مسئلے پر بولتی ہے اس لئے اسے فلموں میں کاسٹ مت کریں اداکارہ کے مطابق اب جب وہ ماضی کی بولیوڈ فلم انڈسٹی کی جانب دیکھتی ہیں جنہوں نے میرٹ کی بنیاد پر حواتین کو فلموں میں کاسٹ کیا تو ماضی کے پروڈیوسرز و اداکار انہیں بے وقوف دکھائے دینے لگتے ہیں اداکارہ نے دعویٰ کیا کہ اب متعدد بولیوڈ اداکار ان کی جگہ اپنی گر فرنڈز کو فلموں میں کاسٹ کر رہے ہیں خیار رہے بیالیس سارا ملکہ شراوت جلد ہی ریلیز ہونے والی ہورر کومیڈی فلم وہ سب کی پتے گی میں ایکشن میں دکھائے دیں گی ملکہ شراوت قریباً دو سال بعد سکرین پر دکھائے دیں گی ان کی آخری فلم زینت دوہزار سترہ میں ریلیز ہوئی تھی اس سے قبل وہ دوہزار پندرہ کی فلم درٹی پولٹکس میں نظر آئی تھی ملکہ شراوت نے دوہزار سولہ میں چینی فلم انڈسٹری کا رخ کیا اور وہ ٹائم ریڈرز میں ایکشن میں دکھائے دیں ملکہ شراوت نے دوہزار دو میں فلمی کیریئر کا آغاز کیا تاہم انہیں شہرت دوہزار چار کی ہورر رومنٹک فلم مرڈر سے ملی وہ اب تک تین دجہ سے زائد فلموں میں جلوہ گر ہو چکی ہیں ملکہ شراوت نے اپنے فلمی کیریئر میں متعدد ایٹم سانگز پر بھی شاندار پرفارمس کی ان کی مشہور گانوں میں جلیبی بائی شالو کے ٹھمکے لیلہ اور گھا گھرا شامل ہے ویل ناظرین اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ کا ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے آپ لائک کر کے شیئر کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ساتھ میں بل آئیکن ضرور پیس کر لیں